سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کبھی چل رہا ہوتا ہے جوہی لطیف کے حوالے سے کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کبھی کسی بلال ورک کے حوالے سے چلایا جا رہا ہوتا ہے اور دونوں فیٹ نیوز اور چلا کون رہا ہے وہی ہزاروں لوگ جو کے پی کے قصے برتی کیے گئے تھے ہمارے خلاب بیانیاں بنانے کے لیے مگر آج تک ان کو توڑا نہیں جا سکا آج تک ان کو کٹیرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکا آج تک ان سے پوچھا نہیں جا سکا کہ ریاست مخالب بیانیاں کیوں بنایا جاتا ہے اور کن کے کہنے پہ بنایا جاتا ہے اسی طرح میری یہ گزارش ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نو دس مئی کا منصوبہ ساز جو تھا جس نے یہ ساری منصوبہ بندی کی جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ آج بھی مقبول ہے میں اگر نہ بھی مانوں اس کو جو کہ میں نہیں مانتا کہ وہ مقبول ہے مگر ان کے کہنے پہ اگر اس بات پہ تھوڑا غور کر لیا جائے تو کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نو دس مئی کو ریاست مخالب جو بیانیاں تھا پاکستان کی تنصیبات پر جو حملہ تھا اس کو اکثریت پاکستان میں رہنے والے جو ہیں پسند کرتے ہیں یہ تو اور لمحے فکریہ ہے اداروں کے لیے اور جو نو دس مئی کو حملہ کیا گیا کیا فوج پر حملہ نہیں تھا اور کیا فوج کو آج بھی جس طرح ڈرائے دمکا کے وہاں سے نکلنے کی خواہش کوشش کی جا رہی ہے کیا پاکستان کی فوج کو ڈرائے دمکایا جا سکتا ہے نہیں ڈرائے دمکایا جا سکتا میں فوج کی بات کر رہا ہوں میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا جواب ان کو دینا چاہیے سات آٹھ ماں ہو گئے یہ پردہ یہ مٹی ڈالو پروگرام نہیں چل سکتا اور اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے اور مجھے اندیشہ ہی رہے تو بہتر ہے بلکہ میں اس سے آگے محسوس کر رہا ہوں چیزوں کو کہ چکوال کا شخص جو ہے اس ساری صورتحال سے غیر یقینی صورتحال سے جو محول بنایا جا رہا ہے جو بن رہا ہے اس سے چکوال کی شخصیت جس نے میرے پہ بھی بڑا تشدد کروایا تھا میں نے تو آج تک اس کا نام نہیں لیا بات یہ ہے کہ جو باعثر شخصیات آج بھی ہیں آپ کو ہمیشہ میں کیونکہ کسی جباد کی آلی ترجمانی نہیں کرتا میرا پاکستان ہے میں پاکستان کی ترجمانی بھی کرتا ہوں پاکستانی قوم کی ترجمانی بھی کرتا ہوں میں نے اس پاکستان کے لیے چکوال والے شخص کا بڑا تشدد برداشت کیا ہے میں نے آئین قانون کی بالا دستی کے لیے بڑا تشدد برداشت کیا ہے میں زندہ بھی ہوں اور میرے سامنے ہر چیز لٹ جائے میرا زبان بندی نہیں کو کر سکتا میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چکوال والی شخصیت سے لے کے دیگر شخصیات بھی جو کوئی رٹائر ہو گئی ہیں یا کچھ اداروں میں آج بھی کام کر رہی ہیں آج جو کچھ سہولتکاری میسر ہے اس مائنڈ سیٹ کو اس جدوجہد کرنے والوں کو کیا ان کا بیانیہ چینج ہو گیا ان کا ایک بیانیہ تھا ان کا بیانیہ تھا کہ نیوٹرل جو ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں اور اگر ان کی مدد کریں تو ٹھیک ہے اگر ان کی مدد نہ کی جائے ادارے کے مطلق وہ کہتے تھے کیا آج اس ادارے کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا ان سے مدد مانگ رہے ہیں کلیڈیٹی لائیں اور دوسرا جو طاقتور شخصیات ہیں کیا اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میرا مشکل میں فس جائے اور میں دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں کیوں چپ رہوں میں یہ آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک سہولت کاری دی جا رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کو بڑی کلیڈیٹی سے بتانا چاہیے کہ دنیا بھر سے کونسی دباؤ ان کے سامنے ہے کونسی رکابتیں ایسی ہیں جو پاکستان پر حملہ کرنے والے لوگوں کو سات ماہ ہونے کے باوجود سزا نہیں دے پا رہی ہیں چوبیس گھنٹے میں برطانیہ میں ریاست پر حملہ کرنے والوں کو اگر سزا مل سکتی ہے اگر چھے جنوری کو امریکہ میں ایک کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو ساری انویسٹیگیشن کر کے کون کے سامنے وہ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے تھے یا ذہن بنانے والے لوگ تھے یا جو حملہ آبر لوگ تھے سب کو سامنے لائے جا سکتا ہے قوم کا ذہن کلیر کیا جا سکتا ہے تو میری ریاست اتنی کمزور ہے میری ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ سات ماہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو قوم کے سامنے نہیں لائے جا سکا بلکہ الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقبول ہیں کیسے مقبول ہیں وہ وہ مقبول ہو نہیں سکتے ریاست کے اوپر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ریاست پر جان دینے کے لیے تیار ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ریاست میں بسنے والے سات آٹھ کروڑ لوگ مایوس اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو دو وقت کی روٹی نہیں مر رہی وہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کو دو وقت کی روٹی نہیں مر رہی مگر یہ سارا ایک چکر چلایا جا رہا ہے کہ سولہ ماہ میں ایسے پالیسیاں بنائی گئی کہ اس کی وجہ سے روٹی نہیں مر رہی یا مہگائی بڑی بھائی بات یہ ہے کہ دو ہزار ستارہ تک نواز شریف کی پالیسیوں کے اثرات جو تھے وہ چار سال میں ضائع ہوئے مصبت اثرات جو اس نے معیشت کو سنبھالا دیا جو ڈالر کو کنٹرول رکھا جو کرزے کم کیے جو قسطیں ادا کی مہنگائی کم رہی اس کے اثرات چار سال تک آتے رہے اور جو چار سال کا کیا دھرا تھا اس کے اثرات سولہ ماہ میں بھی ضائع نہ ہو سکے مگر سولہ ماہ کی حکومت نے جو پالیسیاں کی اس کے اثرات مصبت مصبت جو ہیں وہ آج نگران سیٹ اپ میں قوم کو نظر آ رہے ہیں جو معیشت سمر رہی ہے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے اگر سولہ ماہ میں بہتر پرفارم نہ کیا ہوتا تو آج مہنگائی اور بڑھ چکی ہوتی ہے یہ حال نہیں ہے کہ کسی چیز کو دے کے ہاں ہر ایک کو تحفظ دینا کسی بھی کارکن سے لے کر لیڈر تک ہر جماعت کے کارکن کو ہر جماعت کے لیڈر کو ہر کینی ڈیٹ کو تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ واری ہے مگر کسی چیز کو جواز بنا کے الیکشن کو ملتوی کرنا یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے میں نے تو آپ کو شاید آپ لیٹ آئے ہیں میں نے تو کہہ دیا پہلے اپنے سے شروع کیا میرے پی ٹی آئی کے ایک بلال برک صاحب ہیں ان کے حوالے سے کہ ان پر تشدد ہوا ان ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میری ویڈیو بلال برک کی ویڈیو جمشید دستی کی ویڈیو دیکھیں بات سیدھی سی ہے پاکستانی ہے ایک دوسرے کو پسند نہ کریں وہ الگ بات ہے مگر پاکستان کے ساتھ ظلم کر دیں دنیا بھر میں آپ اس کی تضلیل کا باعث بنیں تو وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے ایک ایک شخص نہیں ہوتا بہت سے شخصیات بہت سے لوگ اور اداروں کا اثر سوک جو ان کا ماضی بتا رہا ہے تو یہ کام ہوتے ہیں اور ریاست مخالف بیانیاں یا ریاست مخالف ذہن سازی صرف پاکستان کے اندر سے نہیں ہوتی اس کی فنڈنگ جو ہے جس طرح الیکشن کمیشن نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کہاں کہاں تھے یہ پیسہ آیا آج بھی جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں کو تنخواہ دی جارہی ہے وہی اسی فنڈ سے دی جارہی ہے بے شمار پہلوں کا جائزہ لینا چاہیے بے شمار پہلوں سے یہ مددگار ثابت چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ریاست کا کام ہے اس کو ڈریس کرنا مجھے آج بے شمار پہلوں کا جانتے ہیں تو یہ ایک سوشل ہے کہ آپ کو مجھے آنے والا دی جیسے ہیں جیسے یہ کریں تو چکتوں کو سوشی آتی ہیں تو آپ اس کے ساتھ جانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی ایک سوشل ہے وہ کسی سوشل کرنے والے کے لئے تو آپ کے لئے میں لیکشن آ رہے ہیں تو لیکشن میں آپ کو بتائیں کہ ہم سوشل کریں دیکھیں دیکھیں جتنے حکومتیں یا ہم با اکتیار تھے اس کا اندازہ آپ کو دوزار سارا میں ہو گیا ہوگا اور جتنے با اکتیار سولا ماہ میں تھے اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا اگر اتنے با اکتیار ہوتے تو ہزاروں لوگ جو حیبر فکرونخواہ میں برتی سوشل میڈیا میں کیے گئے تھے آج تک ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہوا وہ نو دس مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو اس پر پردہ پڑا رہتا اس پر پردہ اٹھا ہے جب ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے تو میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا میں تو اپنے آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں اور اداروں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ رکنا چاہیے میں تو یہ کہہ ہی سکتا ہوں کہ جو طاقتور ہلکے ہیں کب تک انتظار کریں گے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی اور ثانیہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم ہوش میں آئیں گے ایسا نہیں ہوتا دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہونا کافی نہیں ہے کیا سوشل میڈیا الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں ہے کیا جو سوشل میڈیا پہ دستی صاحب یا کسی اور صاحب کی آڈیو ویڈیو آئیں گی یا آتی ہیں یا پیپر چھیننے کی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ آج تک ثابت نہیں کیا جا سکا کہ کس سے چھینی گئی جو مسترد پیپر ہوئے ہیں کیا تیہمینہ دولتانہ کے یا اس کے بیٹے کے اس کا تلق کس جماعت سے ہے پی ٹی آئی سے ہے یا مسلم لیگ سے ہے اس کے پیپر ریجیکٹ نہیں ہوئے کیا شہوپرا سے مسلم لیگ کے لوگوں کے پیپر ریجیکٹ نہیں ہوئے کیا دس بارہ فیصد جو لوگ جن کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ دس بارہ فیصد تمام جماعتوں کے لوگ ہیں وہ پیپرس پارٹی سے بھی بہستا ہے ایمکیو ایم سے جماعت اسلامی سے جے یو آئی سے مسلم لیگ سے پی ٹی آئی سے سب سے ببستہ ہیں مگر وہ کہہ دینا یہ ساری کمپین صرف سوشل میڈیا پہ ہے زمین پہ کچھ نہیں ہے اور اگر سوشل میڈیا پہ کمپین کرنے سے الیکشن کے نتائج لیے جا سکتے ہوں تو پھر جلسے جلوسوں کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ جو ہیں وہ کمپین پہ پیسہ خرچ کرنے کی بجائے جلسے جلوسوں پہ خرچ کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگ بٹھا دیں اور اپنا ایک بیانیاں بنا لیں ہمارے لوگوں سے آخر دن ٹکٹ چھین لیے گئے دوہزار اٹھارہ میں اٹھالیس کے قریب نیشنل اسیمبلی کے وہ لوگ جو پیپر فائل کر چکے تھے اور ٹکٹ جمع کروا رہے تھے آخر دن ان سے لے لیے گئے تاکہ ہم دوبارہ کسی اور کو ٹکٹ دے نہ سکیں سیٹیں خالی رہ گئیں جس طرح سینٹ کے الیکشن بغیر نشان کے ہمارے سینٹر نے لڑے الیکشن لڑا آج تو بڑا شور اٹھتا ہے کہ وہ معصوم ہیں مقبول ہیں ہمارے لیے تو کسی نے یہ زبان نہیں کھولی تھی کہ یہ بڑا ظلم ہے اور یہ بڑے معصوم ہیں آج تو کہا جاتا ہے کہ جناب پیپر چھینے گئے اس وقت تو پیپر کے ساتھ اس کی فیملی کو اٹھا لیا جاتا تھا یاد ہوگا آپ کو جب ایک زراط کا لفظ لوگوں کے محکمہ زراط کا نام سنا تھا آپ نے آج تو لوگ محکمہ زراط کو نہیں دیکھ رہے یہ ملبہ ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کمزور وکٹ پہ ہے یا پبلک میں کمزور ہے فیس نہیں کر پا رہی کہا جا رہا ہے تو ان کو یاد ہونا چاہیے دو ہزار اٹھارہ میں ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا اس وقت بھی مسلم لیگ نون کتنی مضبوط تھی کتنی پاپولر تھی آج تو کچھ کچھ فیلڈ ہمیں مل رہی ہے کچھ کچھ مکمل فیلڈ نہیں ہے اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرنا اور خاص طور پر ایک دفاعی ادارے پہ حملہ کرنا جرم نہیں ہے اور اس کا دفاع کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کچھ کالم نویسوں کی طرف سے کچھ انکر حضرات کی طرف سے کہ جناب اس کو بھی موقع دیا جائے اگر یہ رویہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ ہوا تھا آج نواز شیف آگئے بھٹو کے ساتھ یہ ہوا تھا وہ چونتیس سال پہنتیس سال ہو گئے پیپس پارٹی آج بھی زندہ ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا زلفکار علی بھٹو نے دفاعی ادارے پہ حملہ کروایا تھا نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا تھا تو نواز شریف نے دفاعی ادارے پہ حملہ کیا تھا کس جماعت نے دفاعی ادارے پر ریاست پر حملہ کیا تھا اور آج اس کو فیلڈ دی جا رہی ہے تو اس کو بھی فیلڈ ملنے چاہیے اور اگر پاکستان کا آئین قانون ہے کہ پاکستان پر حملہ آور ہونے والوں کو دہشتگرد باغی اور ملک دشمن کہا جائے گا سزا ملے گی تو پھر اس کو کیوں نہیں دی جا رہی مسئلہ صرف اتنا ہے اور اس کے بعد آپ جو چاہتے ہیں کریں مگر الیکشن کسی طرح بھی ایک روز کے لیے بھی ملتوی ہونا جواز کسی چیز کو بنا کے یا کوئی یہ غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کے ووٹر کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نکالنا اداروں کی ذمہ داری ہے اور جو یہ محول بنا رہے ہیں جو یہ بے یقینی پھیلا رہے ہیں ان کا محاصبہ کرنا ریاستی اداروں کی ذمہ باری ہے محاصبہ کرنا ب�بالộ Tex Fed